ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقتتم اللسانی یفقہ کولی صدق اللہ العظیم کولم ہے الیکشن کمیشن سے عالم اسلام تک کولم نکار ہیں خالد مسعود خان گزشتہ روز ادھر برطانیہ میں ایک پرانے دوست سے گفتگو چل رہی تھی اور میری پوری کوشش تھی کہ اس کا رخ سیاست کی طرف نہ جائے یہ دوست اچھا خاصا سمجھدار ہے لیکن پھر دیگر بہت سے دوستوں کی طرح یہ بھی خان صاحب کو پیارا ہو گیا لہٰذا اب اس سے معقول گفتگو کی توقع ابس نہ صحیح مگر مشکل ضرور ہے مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارے کالموں میں جان نہیں ہوتی میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو اگر اس جان سے تمہاری مراد گالی گلوچ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر رائج ہے تو پھر میرا کالم واقعی بے جان اور مردہ ہے وہ کہنے لگا میری مراد گالی گلوچ نہیں بلکہ سچ لکھنے سے ہے میں نے کہا چلو تم سے ایک سعودہ کرتے ہیں تم ادھر سے یا بے شک پاکستان جا کر اخبار نکالو اس میں وہ سچ چھاپنے کی حمد کرو جو فیل وقت تمہارے دل میں ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بلکل ایسا ہی سچ لکھوں گا جیسے تم چاہتے ہو بلکہ میں وہ بھی لکھ دوں گا جو تمہارے دل میں تو ہے یا نہیں لیکن میرے دل میں ضرور ہے آگے سے جواب دینے کی بجائے ایک حسیانی سے ہسی ہنسنے لگ گیا پھر کہنے لگا صاف کہیں آپ ڈر گئے ہیں میں نے کہا جتنے بہادر تم ہو میں خوب جانتا ہوں تم نے ایک بار اپنی فیس بک پر ایک بہادرانہ پوسٹ لگائی تھی مگر جیسے ہی سنا کہ پاکستان واپسی پہ ایسے لوگوں کے خلاف سائبر ایکٹ کے تحر کیس درج ہو گئے ہیں اور ان کے شناکتی کارٹ بلوک ہو جائیں گے تو تم نے اگلے ہی روز اپنی پوسٹ ڈلیٹ کر دی تم ادھر کئی ہزار میر دور بیٹھ کر اپنے سج سے دھڑکی لگا گئے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ گزشتہ چھ سات سال سے پاکستان نہیں آئے اور مجھے امید ہے اگلے کئی سال تک تمہارا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں مگر بہادری کا یہ عالم ہے کہ صرف مجھے تانے ماننے کے علاوہ تمہاری ہوا نکلی ہوئی ہے اور دوسروں کو سچ نہ لکھنے پر بزدلی کے تانے مارتے ہو اپنا یہ عالم ہے کہ فیس بک پر اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں کوئی پوسٹ نہیں لگاتے کہ اکاؤنٹ بلوک نہ ہو جائے اور دوسروں کو بزدلی کے تانے مارتے ہو آگے سے مصمی سی آواز میں کہنے لگا دراصل آپ کو تو ہماری مجبوریوں کا اندازہ نہیں پھر کہنے لگا سیاست پر لانت بھیجتے ہیں کوئی اور بات کرتے ہیں میں نے کہا میرا مسئلہ سچ لکھنے سے زیادہ یہ ہے کہ سچ کوئی چھاپتا نہیں ابھی ہماری یہ گفتگو جاری تھی کہ سامنے لگے ہوئے ٹیلی ویژن کی سکرین پر الیکشن کی سلسلے میں ہونے والی پیش ٹرف کے ٹکر چلنا شروع ہو گئے سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو صدر ممکل سے مشاورت کر کے الیکشن کی حتمی تاریخ سے آگاہ کرنے کا حکم کے بعد چیرمن الیکشن کمیشن اور دیگر ارکان کے ہمراہ ایوانِ صدر میں ہونے والی مشاورات کی خبریں دیکھ کر میں نے اپنے اس دوست سے کہا تم دیکھ رہے ہو وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا کیا دیکھ رہا ہوں میں نے کہا یہی چیرمن الیکشن کمیشن تھے جو صدر مملکت کے خط کے جواب میں بڑے دھڑلے سے فرماتے تھے یہ خط غیر آئینی ہے اور الیکشن کی تاریخ کے سلسلے میں صدر سے ملنے اور مشاورت کرنے کا پابند نہیں ہوں چیرمن الیکشن کمیشن نے ملک کے آئینی سربراہ اور سپریم کمانڈر کو ٹکیسا جواب دیا تھا کیونکہ انہیں باخوبی علم تھا صدر مملکت نہائی بے اختیار عوضے پر متمکن ہیں اس لئے چیرمن نے ان کے خط کو نہ صرف ہوا میں اڑا دیا بلکہ ان کا اچھا خاصا تھٹا اڑایا اب عدالت کا حکم ملا تو صدر مملکت کے جانب سے ملنے والے خط کے بعد جو کام پہلے غیر آئینی تھا اب وہ آئینی ہو گیا اور انہوں نے شتابی سے ایوان صدر میں حاضری بھی لگوائی اور مشاورت سے ملنے والی تاریخ سے سپریم کورٹ کو آقا بھی کیا پہلے چیرمن الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ ہم الیکشن کی تاریخ کے لیے کسی مشاورت کے پابند نہیں اور الیکشن کی تاریخ دینا کلی طور پر الیکشن کمیشن کا کام ہے پھر وہ نہ صرف صدر مملکت سے مشاورت کرنے کے لیے ایوان صدر چل کر گئے بلکہ صدر مملکت نے انہیں محض خوار کرنے کے غر سے الیکشن کمیشن کی دی گئی گیارہ فروری کی تاریخ کو آٹھ فروری میں بدل کے انہیں یاد دلایا کہ وہ نہ صرف صدر سے مشاورت کے لیے بلکہ صدر کی دی گئی تاریخ مقرر کرنے کے بھی پابند ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ ایوان صدر جاتے ہوئے چیرمن الیکشن کمیشن کے چہرے کی حالت دیکھنے والی تھی سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ آخر چند روز پہلے جو چیز غیر آئینی تھی وہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد آئینی کیسے ہو گئی کیا آئین کی ہر تشریح صرف اور صرف سپریم کورٹ کے حکم کی محتاج ہے کیا ملک کے ایک نہایتی محتبر ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا چیرمن جو ایک آئینی عہدے کا حامل ہے آئینی تشریحات سے اتنا لاعلم ہے کہ الیکشن کے تاریخ کے سلسلے میں صدر مملکت کا خط کو پرکا کی بھی حیثیت نہیں دیتا اور پھر چند روز بعد سپریم کورٹ کے حکم کی منوان تعمیل کرنے کے غرض سے ایک منٹ زائع کیے بغیر ایوان صدر پہنچ جاتا ہے اگر صدر مملکت کا خط آئینی تھا تو اسے انکار کیوں کیا گیا اور اگر غیر آئینی تھا تو یہ بات سپریم کورٹ کو کیوں نہیں بتائی کہ الیکشن کے سلسلے میں صدر سے ملاقات اور تاریخ کے سلسلے میں مشاورت غیر آئینی ہے اس لیے ہم صدر مملکت سے ملنے اور مشاورت کرنے سے معذور ہیں لیکن جو بات صدر مملکت کو ٹھک سے کہہ دی گئی تھی وہ سپریم کورٹ میں کہنی کی جرت نہ ہوئی ان درمیانی چند روز کے دوران آئین میں کوئی ترمیم بھی نہیں ہوئی پھر یکا یک یہ سارا منظر کیسے بدل گیا اور غیر آئینی قرار دیے جانے والی چیز آئینی کیسے ہو گئی اس ملک میں ہر چیز کو چلانے کے لیے جب تک اس میں ڈنڈا جمع نہ کیا جائے جواب صفر نکلتا ہے صدر مملکت کے پاس کوئی انتظامی اختیار اور اپنے حکم کو لاغو کرنے کا بقاعدہ میکنزم نہیں اس لیے ملک کے آئینی سربراہ کے حکم کو مزاق بنا کے رکھ دیا اور آئین پاکستان میں درج اس کے اختیارات کی منمانی تشریح کر کے معاملے کو داخل دفتر کر دیا تب چیرمن الیکشن کمیشن نے اوپر والوں کی مرضی والا سچ بولا تھا اس لیے کسی نے ان سے باز پرست نہیں کی اب زور آوروں کا حکم تھا تو انہوں نے اپنے سابقہ سچ سے رجوع کر لیا پاکستان میں آئین اور قانون بھی تب اپنی طاقت دکھاتے ہیں جب ان کے پیچھے کوئی طاقت دھکا لگانے کے لیے موجود ہو وگرنا یہ بقول جنرلز یا الحق کاغذ کے ٹکڑے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں طاقت آئین اور قانون میں کم اور اس طاقت میں زیادہ ہے جو ان پر عمل درامت کروانے کی صلاحیت رکھتی ہو پاکستان میں زور آور طاقتور حلقوں کی اشیر بات کے بغیر کسی حکم کا اطلاق ممکن نہیں ہے اس کا اندازہ بار بار ہو چکا ہے کبھی کورٹ کا حکم ہو تو رات بارہ بجے قیدیوں والی وین عدالت کے باہر پہن جاتی ہے کبھی جسٹر سجاد علی شاہ کی جانب سے آئینی اختیارات کے استعمال سے متعلق درخواست رد کر دی جاتی ہے ایسے میں سچ بھی صرف اتنا بولنا چاہیے کہ جو طاقتوروں کو حضم ہو سکے اور یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ایسے ایسے حکمران جو اپنے ملک میں کسی کو انچا کھانسنے بھی نہیں دیتے اپنے بارڈر سے جڑے ہوئے ملک میں تاریخ کے بدترین قتل عام کو دیکھ رہے ہیں مگر کسی میں سچ بولنے کی ہمت نہیں زبانی کلامی مضمت کرنے والے بھی امریکہ بہادر کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے وگر نہ ہماری اتنی جرت کہاں کہ آپ کے بالک کے بارے میں کوئی ہونچا نیچا شب بولنے کی جرت کر سکیں اس قولم کے بارے میں اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ